کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہوا تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری خوال سے نہ سنتا رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا ہے فرام ویر یو آر میں کہا فرام پاکستان تو پھر کہنے لگا فرام ویر این پاکستان میں کہا ملتان فرام ویر این ملتان میں کہا ویر این پاکستان کیوں پوچھ رو کہا ایم فرام ملتان ایس مار ٹاون تولمبا فرام ویر این پاکستان وہ جب تولمبا کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہا ایم فرام تولمبا کہنے لگا اپنی بولی بولی میں کہنے لگا اتہ تہا ساڑی کو جاندہ ہی کو نہیں آپ فرام پاکستان بولی بولیے میں کہہ پولیے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجٹ تھا عمر حسیدہ اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بٹھا وہ تو آئی شیرنی کی کرا تھو بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کو ادھر پھینکا ادھر پھینکا جب میرے سامنے والی سیٹ پر تین آدمی بٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو تلمبیدہ ہیں جی مسیح جی میں تلمبیدہ اے میں تھر پھو ماں جتنے تلمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چگ مجھ آج تک یاد ہے مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا مجھے نہیں زندہ مر گیا لیکن تلمبے کے ہندو سونی پتھ شفٹ ہوئے وہ سونی پتھ کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تلمبہ شفٹ ہوگا ہے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کوئی اتاگہ فیملی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی تو سونی پتھ تک وہ چپ نہیں ہوئی امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کاٹ کہ میں نے کہا ماسی خاسو ہے کہ پترہ سے مسلمان کو لوگ کھانتے نہیں پتر تلمبے دائیں تیرے کو لوگ ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپ کو حویلی پوری کی تھی تو انہوں نے ملک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہائی اس درام صروع جمع آیا آیا چھے میند آئی انہوں لے تو اسے نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے تلمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ہیں ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے